اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت کرسمس کا سیزن ہے یہ سوال ہر دفعہ ہوتا ہے پھر سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں کرسمس ہوتی ہے تو کیا کرسمس کی یہ جو لائٹس ہیں گھر کے اندر کرسمس ٹری ہے اور کرسمس کی جو گریٹنگز بغیرہ جو ہیں کیا یہ جائز ہیں ہمارے لئے کیا کیا جائز ہے اور کیا نا جائز ہے اچھا سوال کیا آپ نے اس پر ہمیشہ کئی دفعہ میرے کلپس بھی بنے میں ہیں جس میں ڈیٹیلز میں میں نے بتایا بھائے کسی مسلمان کے لئے تو اپنے گھر میں اس طرح کی گریٹنگز کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کرسمس ٹری لگا دے یا کرسمس ٹری لگا دے یا اپنے گھر کے فرنٹ پر مسلمان کے لئے تو اجازت نہیں لیکن جو غیر مسلم ہیں عیسائی کرسچن ہیں وہ یہ کرسمس کی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں اپنے دفتروں میں بھی کرسمس ٹری لگاتے ہیں اب یہ کولیکٹر سوسائیٹی مشترک معاشرہ جیسے امریکہ یورپ میں ہیں تو یہاں پر زیادہ ہے کہ عیسائی مسلمان ساری کٹھے آر پروس میں رہتے ہیں ایک جگہ جاب کرتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ یہ آفیس میں گئے تو بوس نے یہ سارا کوئی لگا رکھا ہے اور کرسمس کا ہے اس میں گریٹنگ کے الفاظ جو بوس کو کہنا یا جو آر پروس کے اندر عیسائی ہیں ان کو یہ کرسمس میں گریٹنگ کے الفاظ کہنا اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے یہ اسلام کے رواداری کا باب ہے اسلام کے رواداری کا باب ہے وہ اس کے مطابق مفتی آدم ہند مفتی کیفیت اللہ صاحب دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کیفیت اللہ مفتی کے اندر جا ہے وہ ہندووں کی ہولی دیوالیب کے موقع پر اجازت دیئے اس چیز کی کہ توفت آئے بھی لے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے ان کے لئے پانی کی سبیل بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ مشترک معاشرہ میں رہتے ہیں کٹھے رہتے ہیں یا اگر اس طرح کی ان کی خوشی کے تیوار میں زبان کی حد تک بھی کرٹسی شو نہیں کریں گے تو نتیہ کیا ہوگا آپس میں جب وہ عداوتیں اور نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوں گی دل کے اندر عظمت نہیں ہونی چاہیے ہولی دیوالی کا تقدس دل میں نہ ہو کرسمس کا تقدس دل میں نہ ہو دل کے اندر اس کی عظمت نہ ہو زبان سے جیسے دنیا میں آج کرٹسی کی طور پر زبان سے انسان جو اچھے الفاظ کہہ دیتا ہے اس میں ہیپی ہولی ڈے آپ انہوں کو کہہ دیا تو وہ خوش ہو گیا انہوں بھی تھینک یو کر دیا تو یہ اس طریقے سے اور کسی موقع پر آپ کو توفہ بھی لینا دینا پڑ گیا اور پروس میں یا اپنے باس میں اپنی کمپنی میں تو توفہ بھی دے لے کر سکتے ہیں اور اس پر ہیپی ہولی ڈے کہہ کے آپ ہیپی ہولی ڈے کا لفظ یہ ہے یہ کیسا جنرل لفظ ہے کہ وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے عقیدے کے اعتوار سے بھی ایک اچھا عنوان ان کو قائم کر دیتے ہیں تو وہ تھینک یو کر دیں گے تو اس طریقے سے گریٹنگ الفاظ کہہ رہے میں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکہ گولیکٹیو سوسائیٹی میں یہ اسلام کے رواداری کے باپ کے تحت ایسا کرنا چاہیے تاکہ آپس میں قلبی دوریاں اور قدورت نفرت پیدا نہ ہو اور مل جل کے رہنا آسان ہو جائے بس حضرت ٹورانٹو میں بحث چھڑی ہوئی ہے کہ گھروں پہ لائٹس لگانا مناسب ہے اور جائز ہے اچھا وہاں سے سوال آئے اچھا ٹورانٹو میں اگر ایسی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے مسلمان ہی ہیں نہیں اپنے گھروں پہ وہ کریس میں لائٹس لگانا چاہتے ہیں یا کریس میں ٹری اپنے لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو ٹو مچ ہے اس کی اجازت نہیں ہے ہاں جو اس کے عقیدے کے ہیں وہ لگائیں وہ لگائیں ہاں آپ ان کو گریٹنگ الفاظ کہہ دیں کوئی تحفہ آپ کو دینا پڑے تحفہ دے دیں تاکہ وہ یہ سوچیں کہ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے یہاں تو اپریشیشن بھی کافی ہوتی ہے اب خود ہی آپ جو وہ لائٹے لگا کے اور وہ کہیں جی جیسیس بھی تو پیغمبر تھے لہذا کوئی بات نہیں بھئی یہ تو پھر آپ جو ہے اپنے دین اسلام کی حدود کو متجاوز سے تجاوز کر رہے ہیں اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں اسلام کے رواداری کا باپ اور اس میں میں نے پتایا کہ آپ کے دل کے اندر کرسیمس کی اور اس کی دل کے اندر وہ عظمت نہیں ہونی چاہیے زبان کی اور ظہری عمل کے اعتبار سے آپ کیونکہ قرآن کریم نے یہ چار طرح کے تعلقات غیر مسلموں کے حوالے سے ذکر کیے ایک موالات کا ذکر کیا ہے موالات کا مطلب دل کی دوستی اور محبت اور اس کی تو ممانعت کی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ عیسائی یہودی ہندو سیکھ جو بھی ہیں ان کے ساتھ دل کی دوستی اور محبت نہیں ہوئے چاہیے دوسرا جہے معاملات ہیں کاروباری معاملات ہیں لین دین ہے تو معاملات کی اجازت دیئے تیسرا جہے معاصات ہے یعنی ان کے ساتھ ظہری کٹی کے صور پر انس اور علفت کا اظہار کر دینا تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں اور چوتھا جہے وہ معاشرت ہے کہ مل جل کے آپ رہ رہے ہیں تو وہ معاشرت کی اجازت دیئے سے دل کی دوستی کی اجازت نہیں باقی جو ہے ظاہری طور پر معاملات نبتانے کے اطوار سے بالکل کر سکتے ہیں لیکن اب یہ آپ اپنی گھر کے اندر جو ہے یہ کرسیمس کی یہ ٹریز لگانے لگیں یا وہ لائٹیں لگانے لگیں کرسیمس کی یہ تو اس کا مطلب آپ اپنے حدود اسلام سے نکل رہے ہیں اس حد تک جانے کی اجازت نہیں ہے جو کر رہے وہ مسٹیک کر رہے ہیں وہ مسٹیک کر رہے ہیں اس مسٹیک کی اجازت نہیں ہے اسلام اس سے یقیناً آپ کو منع کرتا ہے بہت شکریہ حضرت